ایپسلوٹلی نوٹ ایپسلوٹلی نوٹ ایپسلوٹلی نوٹ ایپسلوٹلی نوٹ گدشتہ دنوں کے دوران ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ہوائی اڈوں کو امریکہ کو دینے کے مطالق ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم پاکستان نے ایپسلوٹلی نوٹ کہا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کا وائرل ڈائی لوگ بن گیا اسی عرصے کے دوران میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے سی آئی اے چیف سے ملاقات سے بھی انکار کیا گیا اور پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کے لیے بھیج دیا گیا جس کے بعد گردش کرتی ہوئی خبروں کے مطابق ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو کرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نیوز کے مطابق فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو ستائیس نکات پر عمل درامت کرانا تھا جس میں سے پاکستان کی جانب سے ایک پر عمل درامت باقی رہ گیا تھا تاہم ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے فیٹیف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایکشن پلان پر عمل درامت کر رہا ہے تاہم اسے آئندہ چار ماہ تک گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ پر عمل درامت کر چکا ہے لیکن فیٹیف نے پاکستان سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ پر ملزمان کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے اور منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کر کے شواحت فراہم کرنے کا مطالبہ بھی رکھا ہے واضح رہے کہ ایف ای ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو ستائیس نکات پر عمل درامت کرانا تھا اور گزشتہ اجلاس تک پاکستان نے چوبیس نکات اور حالیہ اجلاس سے قبل چھبیس نکات پر عمل درامت کر لیا تھا دوسری جانب اقوام متحدہ سے وابستہ انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا ہے کہ کراچی کے برساتی نالوں کو چوڑا کرنے کے لیے لوگوں کی بے دخلی کو فوراں رکا جائے کیونکہ اس سے کم از کم ایک لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز ہیومن رائٹس آف ہائی کمیشنر کے مطابق اس وقت اورنگی نالے اور گجر نالے کو چوڑا کرنے کے لیے اطراف کی بستیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس زم میں مشاورت نہیں کی گئی عوام کی منتقلی کا کوئی منصوبہ نہیں اور متاثرہ افراد کو اس کا مناسب معافضہ بھی نہیں دیا گیا محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان موسیقی